تیرا رمضان المبارک کا دن ہے آج یہ جو دن ہے یہ تیرا چودہ پندرہ ہر مہینے کے بیچ والے یہ تین دن ان تین دنوں کو کہا جاتا ہے ایام البیض مفادیح الجنان آپ کو ان کے دیکھیں گے تو اس کے اندر علیکم سلام و رحمت اللہ ان تین دنوں کو ہر مہینے کے تیروی چودوی اور پندروی تاریخ ان کو ایام البیض کہا جاتا ہے ماہ مبارک کے رمضان میں وہ مہینہ جس میں خدا نے اپنی رحمت کے دروازے بندے کے لئے کھول دیئے ہیں مغفرت کے دروازے بندے کے لئے کھول دیئے ہیں کیا فرمایا معصوم نے شقی ہے وہ کہ جو ماہ مبارک رمضان کو درگ کرے لیکن اس کی مغفرت نہ ہو بخشش نہ ہو ان تین دنوں میں خاص دعا کی سفارش کی گئی ہے تیرہ چودہ پندرہ کفعمی نے اپنی کتاب مصباح کے اندر مفاتیح الجنان میں شیخ عباس قبی نے اس کو نقل کیا اور ایک واقعا ایسی دعا ہے کہ آیت اللہ مشتہدی تہرانی لکھتے ہیں کہ ارتقاء انسان کے لئے انسان کی پرواز کے لئے یہ دعا ہے کمال انسان کے لئے یہ دعا ہے اور دعا کیسی دعا ہے جس کو خود جبریل امین لے کر آئے ہیں کس مقام پر لے کر آئے ہیں مقام ابراہیم کعبہ میں آپ سب نے زہرت کیا جہاں پیچھا کے دورکت نمازیں مقام ابراہیم وہاں پر پیغمبر اکرم موجود تھے کہ جبریل امین آئے عرش سے اور یہ دعا نبی کو تعلیم فرمائی اچھا دیکھیں ہر دعا کا ثواب ہے دعا عہد آپ پڑھیں دعا افتتاح ہے دعا کمال ہے دعا ندبہ ہے دعا مشتہدی ساری کہ ساری یہ دعا ہے دعا توسل وغیرہ لیکن استاد اخلاق آیت اللہ مشتہدی تہرانی فرماتے ہیں کہ ثواب تو ہے اپنی جگہ پر یہ ساری دعایں انسان کو باکمان بناتی ہیں انسان جب کوئی دعا پڑھے تو صرف اس کا مقصد یقینا ثواب تو لیکن صرف مقصد حصول ثواب نہیں ہونا چاہیے انسان عاقل اس دعا کے جملوں میں تلاش کرے کہ خدا بندے سے کیا مانگ رہا ہے وہ معبود اپنے عب سے کس چیز کا تقاضہ کر رہا ہے اس بندگی میں اب پھر بھی جو روایت وارد ہے کہ جب رہی دعا ہمیں لے کر آئے یہ مہینہ ہماری آنکھیں گناہ کرتی ہیں ہاتھ گناہ کرتے ہیں زبان ہماری چار پانچ جب ہم بیٹھتے ہیں تو کسی نے کسی کی غیبت دل ہمارا کسی نے کسی کا کینہ لے کے بیٹھا ہوا ہے پہر ہمارے ایسا ہی ہے نا ہم سب اپنی باتیں کر رہے ہیں تو ہمینہ خاص خدا نے رکھا ہی مغفرت کے لیے ہیں ہمینہ آ رہا ہے کہ جس میں خدا نے مغفرت کے سارے دروازے کھو دی ہیں مندہ صرف ایک رحمت کی نگاہ سے خدا کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھیں خدا اس کے سارے گناہ کو بخص دیتا ہے دعا کا نام کیا ہے دعا کا نام ہے دعا مجیر کیا نام ہے مجیر عربی میں اس میں فعیل اس کا مطلب ہے پناہ دینے والا سملاہ حیزہ اگرام میں آپ اقین کریں وہ اگر اردو میں موجود ہے مفاتی کندر آپ اس کے جو جملے ہیں سارا سال بھی آپ سے جملے ہیں وہ پڑے ہیں یا مجیر ہر بند کے بعد دل کو سکون ملتا ہے اب وہ ثواب کیا جو نبی کریم سے منقول جبریل امین اس دعا کو لے کر آئے مقام ابراہیم پر حبیب پروردگار موجود ہے اور کہا کہ یا رسول اللہ یہ دعا اپنی امت کو تعالیم کیجئے اور ثواب کیا ہے اس کا کہا کہ اس دعا کا جو پڑنے والا ہوگا اس کا ثواب کیا ثواب کہا اس کے گناہ بارش کے قطرات کے برابر ہوں درختوں کے پتوں کے برابر ہوں سہرہ میں جو ریت کے ذرات تھا ان کے برابر ہوں اس دعا کے تفین خدا اس کے ہر ہر گناہ کو بخش دے گا آیت اللہ وسیط نے کہتے ہیں تو ثواب ہے یہ لیکن اس دعا کے جو مضامین پوری توحید اب خدا کے القابات پڑیں گے پھر اے پناہ دینے والے مجھ گناہگار کو پناہ دے دے ہے توجہ کہ یہ دعا انسان کو باقمان پناہ دیتی ہے تین دن آیام البیض آج تیرہ دن آج بارہ وجہ تک تیرہ چودہ پندرہ زیادہ طویل دعا نہیں مختصر دعا ہے اگر آپ پڑھیں سکون سے بھی تو مشکل سے پندرہ منٹ بارہ منٹ تیرہ منٹ کی دعا ہے خدا اس دعا کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے ایک دعا درود پڑھئے محمد وآلہ بحام یہاں تک روایتوم ہے جو حضرات مقروض ہیں اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کا قرض آدھا ہو جائے تو اس دعا کی مداومت کریں بیماریوں سے شفا ملے تو اس دعا کی مداومت کریں وہ ایک صحابت اپنی غبر ہے ایک عجیب و غریب اس دعا کے فضائے نے جو خاص اس ماہ رمضان کے لیے وارد ہوئے